کیونکہ دوستو اس یورپ کے ملک کے طرف ہمارے لوگوں کا اتنا رجحون ہی نہیں ہے یہاں کا اگر آپ ویزٹ ویزا یا ورک ویزا اپلائی کروگے تو آپ کے 99% چانس ہیں کہ وہ ورک ویزا آپ کو ضرور ملے گا صرف آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے تھوڑی سی میند کرنی ہے اور ورک ویزا آپ کے ہاتھ میں ہوگا نہیں تو آپ جھنٹوں کو اپنے قیمتی سرمایہ بھی دوگے اور اپنی جان جو کٹ میں بھی ڈالوگے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانت اللہ کے پاک با برکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خارج ہے ایک اور شینل کنٹری جس نے اپنے ورک ویزے کا اعلان کر دیا ہے بڑے پمانے پر یہاں پر ان کو ورکرز کی ضرورت ہے کنسکچن کے شعب آجات سے اور بھی بہت سے شعب آجاتے ہیں اور یہ بڑے آسان شرائط کے اوپر آپ کو یہ ورک ویزہ دے رہی ہیں اس میں کوئی تعلیم کی شرح نہیں ہے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے کیا طریقہ کار ہے ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا بالکل ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازم نہیں کرنا ہے اور کمنٹس باک میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بین بائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا وانتالہ ان کو شفاہ کاملہ اطاع کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانتالہ اپنے پیارے بیب کے صدقے ان کو نیک اور سعادت مند اولاد جیسی نے ہم سے نوازے اور خدا وانتالہ آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے آمین سمو آمین جو ادرات میرے چینل پر نئے آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبورہ نہ بولی اور اس کو سی فارعال کرنا ہے جو مسلمان میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کیسے کارے ہیں مالی پرشانی والگریلو پرشانی والس Ted اگر ہم پپلیشن کی بات کریں تو دوشاریا آٹھ سو ایک میلین وہاں پر لوگ کبات ہیں وہاں کی اگر ہم جی ٹی پی کی بات کریں تو چیسٹھ اشاریا فورٹی فائی بلین یوئیس ڈالر جو ہے نا وہ جی ٹی پی ہے بہت ہی خوبصورت ملک ہے بہت اچھے ہیں لوگ ہیں پیار کرنے والے ہیں اور بالخصوص وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ پاکستانی مردوں ایشن مردوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اگر وہاں پر آپ جاتے ہیں اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو وہاں پر تقیباً 80% چانس ہے کہ ایک اچھی لڑکی سے آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس وقت دوستو لاتونیا میں بڑے پیمانے پر ورکرز کی شاٹرز ہے جیسے کہ بہت سے یورپی ممالک جو ہے نا اس کوڈ ورڈ کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہے خاص کر کے یہ ہے کہ ان کو لیبر کی کمی ہو گئی ہے سو اس کمی کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے اپنے ایک ورک ویزے کا آلان کیا ہے اس ورک ویزے میں دوستو جو جابز ہیں وہ کافی آسان شرائط کے اوپر آپ یہ ورک ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں دوستو جابز ہیں ٹیکسی ڈریور، ٹرک ڈریور، ہیوی ٹرک ڈریور اس کے علاوہ جو ہم پر ہے پبلک ڈپارٹمنٹ الیکٹریشن، ویلڈر، ٹائل فکسر، پلمبر پروڈکشن، فیکٹری میں کام کرنے والے اس کے علاوہ جو وہاں پر ہیں درزی اور وہاں پر جو المونیم کا کام کرنے والے ونڈو بغیرہ فٹنگ کرنے والے کچن فٹنگ کرنے والے ٹیل والے، رنگ والے، بجلی کا کام جو جانتے ہیں پیرنگ والے وہ ہو گیا اور مکمبر لیکٹریشن جو ہیں جو نئی لین بچھانے والے سو بڑے پیمانے پر یہاں پر یہ وہاں پر ان کو آدمیوں کی ضرورت ہے اس ویزے کا نام دوستو ٹائپ ڈ ہے آپ نے یہ ویزہ سرچ کرنا ہے ٹائپ ڈ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے ٹائپ ڈ کا اور اس کے بعد آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوستو یہاں پر تمیراتی شعبے میں جو کام ہے وہاں پر بسی پرمانے پر کنسیکشن ورکرز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ فیشنگ بیس بیسن بغیرہ جو ہوتا ہے باثروم بغیرہ میں وہ فٹنگ کرنے والے کنٹرکنگ لیڈ کا کام کرنے والے کارپنٹر کارپٹ بچھانے والے اس کے علاوہ روڈ ورکر ٹائل پلسٹر کا کام کرنے والے جو فیکٹری وہاں پر اس کے علاوہ جو پلسٹر کا کام کرنے والے ہوتے ہیں بیلڈنگز میں وہ ہو گیا اس کے علاوہ جو بلوکس وغیرہ فٹنگ کرنے والے ہیں وہ ہو گیا اس کے علاوہ جو میں ہیں سولر فٹنگ والے الیکٹریشن وہ ہو گیا اس کے علاوہ جو میں وہاں پر بیلڈنگ کے اوپر مختلف طرح کے جو ڈیکوریشنز وغیرہ کرتے ہیں وہ ہو گیا کام الیکٹریشن، کیمونیشن اور انسٹالرز میکینیکل جو گروں میں مختلف طرح کے بجلی کو انسٹال کرتے ہیں وہ والے ہو گئے اس کے علاوہ ڈریور، نارمل ٹریک ڈریور، ہیوی ٹریک ڈریور اور جو چھوٹے ہوتی ہیں گاڑی ہیں ان کو چنانے والے ان کو بڑے بیمانے پر آدمی چاہیے ہیں اس کے علاوہ اگر دیبات کی جائے دوستو تو جہازوں میں جو سمان ویگرہ رکھنے والے ہیں وہ بھی ان کو چاہیے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ایجوکیشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آگئے وہاں پر ہوتے ہیں کلینر کا کام کرنے والے جاتوں میں، آٹو میکینیکل ارجیسمنٹ اس کے علاوہ وہاں پر سافٹوئر کنٹرولر، سافٹوئر انجینئر، آپریٹر، ورکنگ مشین آپریٹر، ہوای جاز کے انجین میکینیکل کے سنتالات اور اس کے علاوہ پرنٹنگ مشین، پرنٹنگ آپریٹر، پرنٹنگ کرنے والے اگر آپ پرنٹنگ کے شباجات سے ہیں تو اب بھی آپ کو یہاں پر جاؤب مل سکتی ہے فرنیچر کے شباجات سے تل رکھنے والے جو فرنیچر بناتے ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے جو یورپ میں فرنیچر بنتا ہے وہ دوسرا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرح نہیں ہے یہاں پر مختلف طرح کی ڈیزئین ہوتے ہیں ان کو اپنے مشین کے ساتھ فیڈنگ کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر پوشنگ کرنا فرنیچر کی ان کو فارم وغیرہ لگانا اور وہ والا کام اس کے علاوہ کوانٹی کنٹرول اور صلاحی مشین آپریٹر جو وہاں پر ہوتے ہیں مختلف صلاحی کی شاب جہاں پر آپ کرتے ہیں کام کوئی اگر ڈیمیج پیسز ہے اس کو سیٹ کرنا یا نہیں بنانا ہوئیے وہاں پر جو آدمی چاہیے اس کے علاوہ دوستو جو ڈگری ہولڈر ہیں ان کے لئے کیمپیوٹر سیسدان ہو گیا اس کے علاوہ جو ایک نارمل ہے جس میں آپ کی ایڈیوکیشن اتنی نہیں پوچھی جاتی لیکن آپ کا تجربہ ہے باورچی ہو گیا ٹرین ڈریور ہو گیا بس ڈریور ہو گیا اور اس کے علاوہ جو کار وغیرہ ٹیکسی وغیرہ چلانے والے وہ ہو گئے ہیں دوستو بڑے پہمانے پر یہاں پر ورکرز کی ضرورت ہے اور یہ ایک سال کا ورک ویزہ ہوگا ٹاپ ڈی اس کا نام ہے اور ایک سے زیادہ بار آپ نے یہاں پر مختلف شعبہ جاتے میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو جو آپ اس کے لئے آپ اپنی قسمت نظمائی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جاب کے لئے آپ نے اپلائی کیا ہے تو نہیں آپ اس کے لئے مختلف جابز جو آپ کے اگر فیلڈ سے جانتے ہو تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو اس کے اپلائی کرنے کے لئے دوستو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں ڈاکومنٹس کے بغیرہ وہ بھی آپ سن لائے اس میں آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے فیلاپ ہوا جو ان کا کرشیا الاختیویا کا یہ ٹائپ ڈی کا ہے اس کے لئے آپ کے پاس آپ کا جو ایڈوکیشن کے والے سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس ہیں جو کم سے کم تین مہینے کا جو سرفٹیک ہیں بغیرہ جو آپ نے کام کیا وہ ہونے چاہیے آپ کے کام کا اسکریرینس اس کے لئے آپ کے پولیس جو کریکٹر سرفٹیک ہے وہ ہے جو میکسیمیو چھے منت سے زیادہ پرانہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کی جو لانگوے چاہتی ہیں ان کا آپ کے سارا حوالہ دینا ہے اس کے لئے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں جہاں پر آپ رہے رہے ہیں آپ کا گھر آپ کے نام پر ہے آپ کے والد صاحب کے نام پر ہے کسی کے نام پر ہے وہ ہو گیا یہ ساری چیزیں لگانے ہیں اس کے لئے یہ بیس بزنس ڈے میں آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا آپ کا یہ ویزا لگا جائے نہیں اور سوری لتونیا کا یہ جو بارک ویزا ہے یہ آپ کو تین سالوں کا بھی لگتا ہے سال کا بھی لگتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آگئے شارٹ جو سیزنل ورکر ہیں یہ چھے ماہ کا بھی آپ کو لگتا ہے لیکن اس کے اوپر آگے چینج ہونے کی جو ہے ایک سو بیس یورو اس کی دوستو فیس ہے اور یہ جو کڈگریز ہیں اس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے اور ایک سو بیس یورو ہے اور پانچ سے دس دنوں تک میکسیمم اس کا جواب آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بیس دنوں کا اس کا ٹیم دیا ہوا ہے لیکن پانچ سے دس دنوں تک کہ یہاں پر آ جاتا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوستو سب سے پہلے وہاں پر جو جواب سے وہاں پر وہ آپ نے سرز کرنی ہے لتونیا کی جواب جب آپ کو وہاں پر لگا ہے ان کو آپ نے اپنی سی وی بیگرہ بیجنی ہے اور اس کے علاوہ کور لیٹر بیجنا ہے وہاں پر اور سی وی جو ہے وہ اگر آپ خود تیار کر سکتے ہیں اچھی نہیں تو جو ادرات سی وی اچھی تیار کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ان کو جتنی بھی جواب سے ان کو آپ نے اپنی جو ریکویسٹ بیجنی ہے کوشش کریں کہ آپ نے دن میں دس سے پندرہ جو ہے وہاں جواب والوں کو اپنے یہ ریکویسٹ بیجنی ہے تب بھی آپ کے پاس ایک اچھا چانس ہے آنے کا اور یہاں سے اگر آپ کو یہ ویزا مل گیا دوستو تقیباً وہاں پر ہزار بارہ سو تنہائے آپ کی اور اپنی زندگی کے آپ بہترین دن گزار سکتے ہو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ